لیے یعنی انشاءاللہ کہ عید غدیر کے مناسبت سے یا مولا علی کے بارے میں جو حدیث وارد ہوئی ہیں اس حوالے سے ہم نے آج دعوت دی ہیں ان کو زحمت دی ہیں علامہ محمد یاسین قادری صاحب کو جن کا تعلق اہل سنت سے ہے اور پہلے ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں علامہ صاحب اسلام علیکم و رحمت اللہ جی و علیکم السلام و رحمت اللہ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر ہمیں ٹائم دیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ انشاءاللہ استفادہ کر لیں سب سے پہلے میں بغیر کسی وقفے کے آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں چونکہ چاہتے ہیں کہ آپ سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ استفادہ کیا جائیں علامہ صاحب جو حدیث غدیر ہیں اس کے امپورٹنس ان کی اہمیت ان کا اگر آپ مختصر سے کچھ منٹ میں بیان کریں تاکہ ہماری ناظرین کو اس کے بارے میں علم ہو جائیں سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ کی پوری ٹیم شہواز بھائی اور آپ جس طرح آج کل کے پور فتن دور میں اور تکفیریت کے محول میں حرقہ واریت کے دور میں جس طرح آپ محبت اہل بیعت اور اہل بیعت اتحار کی افضلیت ان پر کام کر رہے ہیں میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ حب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے آمین بہت شکریہ اور آپ اسی طرح کام کرتے رہیں آمین بہت شکریہ سلامت رہے ہیں یہ جو عید غدیر ہے یا اعلان غدیر ہے یا حدیث غدیر ہے جو بھی آپ اس کا نام لینا چاہیں اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے چونکہ تاجدار کائنات تاجدار امم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چونکہ نبی قیامت تک کوئی آئے گا نہیں تو آقا علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ رب العزت نے بنین و انسان کی رشت و ہدایت کے لیے کچھ نہ کچھ تو احتمام کرنا تھا اور وہ احتمام یہ تھا کہ تاجدار کائنات پہ اللہ رب العزت نے نبوت کو ختم کر دیا اور مولا علیہ وآلہ وسلم سے امامت کا آغاز کر دیا میں آپ کو اجمالی بیان دیتا ہوں کہ یہ جو علان غدیر ہے قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات کریمہ مجیدہ ہیں جن سے یہ بالکل واضح اور عذر من الشمس ہے کچھ لوگ یہ جو حدیث مبارکہ ہے من مولا حفاظ علیہ وآلہ اس کی ایک ٹکڑا سا ایک جز پیش کرتے ہیں دوری بات کرتے ہیں یعنی یہودیوں والا کام کرتے ہیں میں آپ تک پوری بات کرتا ہوں کہ جب آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر کے مقام پہ سوالات راؤنڈ اباؤٹ کم و بیش جتنے بھی صحافہ اکرام تھے آل کمپینی این آف دی ہو لی پرافٹ حضرت محمد پیس پی پانہم ان کو جمع کیا جو آگے پیچھے گھوم پھر رہے تھے ان کو بھی بڑایا گیا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ازان کہی اور اس کے بعد نماز سے پہلے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے تین گوائیاں لی یہ ہماری اہل سنت کی وہ ڈیڑھ سو ست زائد کتب میں یہ روایت مجود ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں بلکہ اس کے اوپر میں یہ کتاب ہے افضلیت صاحب الرائع فی الحدیث الولائع یعنی اس حدیث مبارکہ کے ساڑھے تین سو ترک میں نے بیان کی ہے اور اس طلب پہ بھی گفتگو کی ہے انشاءاللہ تعالی وہ انشاءاللہ آپ کو ہم کتاب بیجیں گے انشاءاللہ تو حضرت جریر رضی اللہ تعالی نے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم سے گوائیاں طلب کی تو پہلی گواہی جو تمام جتنے بھی ہم صحاباتیں ہم نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ مرس کی نشہدو اللہ الہ الا اللہ یعنی پہلی گواہی جو صحابہ اکرام نے دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں اور دوسری گواہی صحابہ اکرام نے دی محمد الرسول اللہ یعنی آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی اور یہاں بڑی خاص بات ہے جب دو گواہیاں صحابہ سے ہو گئی اگر تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی کافی ہوتا اور دونوں گواہیاں کافی ہوتی اس سے دین کامل ہو جاتا مکمل ہو جاتا انسان صاحب ایمان ہو جاتا تو پھر تیسری کسی شہادت کسی گواہی کی ضرورت باقی نہ رہتی جب دو گواہیاں جب صحابہ اکرام نے دی تو آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں بھئی تیسری تو جب تیسری گواہی کا مطالبہ کی آقا علیہ السلام نے تو اس سے آبا نے ارز کی اللہ ہوا رسول عالم کہ یا رسول اللہ تیسری گواہی تو اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے اگر آپ قطبہ حدیث کا قطبہ تفاصیر کا اگر آپ مطالبہ کریں سٹڈی کریں اس میں گوتا ذنی کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے اس سے تو فقط شرک کا خاتمہ ہوتا ہے کیونکہ جب انسان گواہی دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں تو شرک کا خاتمہ کر دیتا ہے درستہ چونکہ شرک یہی ہے نا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شامل کر لینا شریک کر لینا اس عمل کو کہتے ہیں شرک اور اس فائل کو کہتے ہیں مشرک تو جب انسان گواہی دیتا ہے یا صحابہ نے گواہی دی یا آج میں اور آپ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ شرک کام خاتمہ کر دیتے لیکن کفر ہوتا ہے کیونکہ اگر فقط لا الہ الا اللہ ہی کافی ہوتا تو لا الہ اللہ تو یہودی بھی مانتے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں تو کیا ہم ان کو صاحب ایمان یا مومن کہتے ہیں کبھی بھی نہیں کہتے تو جب صحابہ نے محمد رسول اللہ کی گواہی دی تو پھر کفر بھی مٹ گیا لیکن کفر مٹنے کے ساتھ ساتھ منافقت تھی نفاق تھا منافقت نہ لا الہ الا اللہ سے گئی منافقت نہ محمد رسول اللہ سے گئی بلکہ مجھے آج کل کے جو تعلیمی بحول ہے اس کا پتہ نہیں لیکن جب ہم پڑھتے تھے تو ایک سال میں ہم تین امتحان دیتے تھے پہلا ہوتا تھا ششمائی پھر نمائی اور پھر تیسرا ہوتا تھا سلانہ کمپنسری اینول اگر کوئی بچہ ششمائی میں پاس نمائی پاس اینول سلانہ میں فیل تو وہ فیل سمجھا جاتا تھا چونکہ پہلے جو دو ہوتے تھے وہ اس کا میرٹ اس کی قابلیت کو چیک کرنے کے لیے ہوتے تھے وہ اختیاری ہوتے تھے وہ فیصلہ کن نہیں ہوتے تھے فیصلہ کن ہتمی کمپنسری لاغنی ہوتا تھا اینول تو اسی پہ فیصلہ ہوتا تھا اگر اس میں کوئی پاس ہے تو پاس اس میں کوئی فیل ہے تو فیل ہو جائے ہیں بلکہ اگر آپ شیعہ سنی دونوں گروں کی کتب کا مطالعہ کریں سٹیڈی کریں تو قبر میں بھی تین سوال ہیں پہلا سوال ہے من ربوں کا اے مر کے آنے والے کوئی شیعہ کوئی سنی کوئی دیوبند کوئی حالدیس اے مر کے آنے والے بتا تیرا رب کون ہے اگر اس نے کہتی رب یا اللہ میرا رب اللہ ہے تو اللہ تو اس نے پہ چاہ لیا نا کہ بلہ یہ بڑی خاص بات دے رہا ہوں اگر قبر کے امتحان میں اللہ کی معرفض سے جان چھوٹ جاتی تو اللہ کو تو پہل دیا لیکن اگر اس کا جواب آیا یا نہیں آیا دوسرا سوال پھر آ گیا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے درست ہے اس کا بھی اگر اس نے جواب دیا یا نہیں دیا فیصلہ اس پہ بھی نہیں اب تیسرا کمپنسری آ گیا حتمی آ گیا فیصلہ کن آ گیا میں دونوں روایتیں جمع کر رہا ہوں من نبیوں کا و من اماموں کا اب بتاتے ہیں نبی کون ہے وفی روایتیں ماں کنتا تقولو فی حقی حادر جمع محمد یعنی کہ تیسرے سوال کا ماں کنتا تقولو فی حقی حادر جلن محمد دنیا میں اس شخصیت کے بارے میں کیا کرتا تھا تیرا نبی کون ہے تیرا امام کون ہے تیسرے سوال کا جواب آیا تو پھر قبر کے امتحار میں پاس ہے انسان پہلے دو کا آیا یا نہیں ہے اس پہ فیصلہ ہی نہیں ہے تو فیصلہ ہے تیسرے پہ کمپنسری ہے تیسرا تو یہ دو گوائیاں جب آقا علیہ السلام نے لی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ابھی فیصلہ کوئی نہیں ہوا اگر تو دو گوائیاں کافی ہوتی تو آقا علیہ السلام فرما دیتے بھئے ٹھیک ہے تم نے اللہ کی توحید کی گواہی بھی دے دی میری رسالت کی گواہی بھی دے دی لہذا تم صاحب ایمان ہوگے تمہارا دین بھی کامل ہو گیا تم مومن بن گئے لیکن آقا علیہ السلام نے جب تیسری کا کہا تو صحابہ نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول جارتا ہے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح لا الہ الا اللہ کی گواہی سے شرک کا خاتمہ ہوا محمد الرسول اللہ کی گواہی سے کفر کا خاتمہ ہوا اسی طرح اگر نفاق کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو منافقت کو ملیہ میٹ کرنا چاہتے ہو منافقت کو سمندر کے سپرد کرنا چاہتے ہو تو تیسری جو کمپلسری گواہی ہے علیہ والی اللہ کی گواہی بھی دینی پڑے گی جب سے آبا نے علیہ والی اللہ کی تیسری کمپلسری حتمی فیصلہ کون گواہی دی تو بڑی خاص بات دینے لگا ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام جلال الدین سیوتی ان کی تفسیر ہے اس میں بھی یہ روایت مجود ہے دیکھر قطب میں بھی یہ روایت مجود ہے جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہے حوالوں کی کمی نہیں ہماری اہل سنت کی کتاب میں بڑی پڑی ہیں کہ جب سے آبا نے تیسری گواہی دی تو جبریل ایمین حاضر ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یا رسول اللہ اللہ کا عمر لے کے آئے ہوں اللہ کا میسج وحی لے کے آئے ہوں کمانڈمنٹ لے کے آئے ہوں عمر لے کے آئے ہوں پیغام لے کے آئے ہوں کیا اللہ رب و رزت نے پیغام بھیجائے کہ پیارے مصطفیٰ جس جس نے علیہ و علیہ اللہ کی تیسری کمپرسری گواہی دے دی ہے اس کو اللہ کا یہ پیغام پڑھ کے سنا دیں کیا آج تمہارے لئے تمہارا دین مکمل ہوگے تو آپ نے کہا اس کی حبیت کیا ہے علیہ و علیہ اللہ کی حبیت یہ ہے کہ علیہ و علیہ اللہ سے دین کامل ہوا علیہ و علیہ اللہ سے دین مکمل ہوا تو پتہ چلا دو گواہیاں جو تھی وہ کافی نہیں تھی اب اگر میں اس کو سیدھا کروں لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ علیہ و علیہ اللہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی جی بلکل ماشاءاللہ بہترین بہترین آپ جب علیہ و علیہ اللہ والی تیسری کمپلسری گواہی آئی تو پھر اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ اب دین مکمل ہو گیا مکمل ہو گیا اور یہاں بڑی خوبصورت بات ہے سبحان اللہ دین ہے کل یعنی پوٹیلٹی کے لیے دین استعمال ہوا ہے کل اب دین مکمل ہوا ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی سے نہیں ہوا محمد و رسول اللہ کی گواہی سے نہیں ہوا علیہ و علیہ و علیہ کی گواہی سے دین کامل ہوا ہے دین مکمل ہوا ہے مکمل ہوا ہے یہ بات مسلمانوں کو سمجھنے چاہئے یہ کوئی دیوبانت ہے کوئی آلدیس ہے کوئی بریل بھی ہے کوئی سنی ہے کوئی شیعہ ہے انہوں نے اس کو بڑا عطی دیا ہوا ہے بڑا حلقہ لیا ہوا ہے کہ شاید یہ علی و علی اللہ یا علانِ غدیر یا عیدِ غدیر یا یومِ غدیر یہ شاید شیعہ کا کام ہے بھئی شیعہ کا کام نہیں علی و علی اللہ کے بغیر دین کامل ہی نہیں ہوتا اگر صحابہ کا ایمان اور دین علی و علی اللہ کا محتاج ہے تو پھر اہرے گہرے کی کیا اوقات ہے اور دین کہتے ہیں ٹوٹیلیٹی کو اللہ نے یہ فرمایا کہ مذہب اکمل ہو گیا اگر اللہ مذہب کرتا تو یہ شوافق کر لیتا یا حنابلہ کی کر لیتا یا حنفیوں کی کر لیتا مالکوں کی کر لیتا یا جعفریوں کی کر لیتا اللہ نے بات دین کی اگر کوئی ہاتھ بات کے نماز پڑھتا ہے وہ بھی دین کے اندر کوئی گھلے چھوڑتا ہے وہ بھی دین کے اندر نماز روضہ حج زکاة صدقہ خیرات زہد ورہ تقوی تحارت یقضہ بیداری قیام رکو سجود یہ سارا کچھ دین کے اندر ہیں صحیح اور قبلہ یہ ہے کہ دین ہے کل صحیح تو جب یہ کل علی و علی اللہ سے کامل اور مکمل ہوتا ہے تو پھر جوز علی کے بغیر کیسے بھی پمل ہو کریں کیا بات ہے بہت آلہ قبلہ جب کل ٹوٹیلیٹی یہ علی و علی اللہ کی محتاج ہے تو پھر مجھے بتائیں مولوی صاحب تو جوز پہ لڑتے ہیں سبحانہ اللہ میں ایک جملہ کیا کہوں اور بڑا ذمہ داری کے ساتھ کہنے لگا ہوں جے جے اگر دین علی و علی اللہ کا محتاج ہے دین علی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تو پھر علی کے بغیر نماز کیسے مکمل ہوگی کلمہ کیسے مکمل ہوگا روضہ کیسے مکمل ہوگا حج کیسے مکمل ہوگی ازانے کیسے مکمل ہوگی جنازے کیسے مکمل ہوگی اسلام کیسے مکمل ہوگا ایمان کیسے مکمل ہوگا ماشاءاللہ بہترین انسان کے طریق سے اس کے عقائد اس کے ایمان سے علی و علی اللہ کے پہجے نہیں کر جائے تو انسان کے پاس ایمان کی علف بھی باقی نہیں بچتی تو لہذا آپ نے علی و علی اللہ کی اہمیت تھا تو میں اس کو کل ایمان کہتا ہوں اور یہ میں نے کہہ رہا ہے یہ قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کی نصوص موجود ہے میں امبار لگا سکتا ہوں اس کے اوپر ماشاءاللہ بہترین ماشاءاللہ اچھا لامہ صاحب میں